نمشکہ ٹوڑے ہمانچل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور میں ہوں گیتکہ پانڈے آئیے نظر آلتے ہیں ہمانچل پردیش سے جڑی ہوئی آج کی تازہ ترین خبروں پر لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے ساتھ ہی ہمارے واتس اپ گروپ کو ضرور جوائن کریں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمانچل سے جڑی ہوئی خبروں کو جاننے کا سلسلہ سکھو سرکار نے پھلچا ایک اور فیصلہ بجلی بورڈ کے بارہ منڈل سترہ اپ منڈل اور تین آپریشن سرکل کیے بند ہمانچل پردیش کے نم نیرواچت کانگریس کے سکھو سرکار نے پورو جیہرام سرکار کا ایک اور فیصلہ پلٹ دیا نئی سرکار نے پردیش میں بجلی بورڈ کے بارہ ویدیت منڈل سترہ اپ منڈل اور تین آپریشن سرکل بند کر دیئے بورڈ پرابندن نے منگلوار کو 32 کاریالیوں کو ڈی نوٹیفائی کیا چیف انجینئر سے ان نئے کاریالیوں کو کھولنے پر سپشٹی کرنٹ دینے کے لیے کہا ہے اب اسطانی ایستر پر ضرورتوں کو دیکھتی ہوئے سرکار ان سبھی کاریالیوں کی سمیشہ کرے گی جرام تھاکر بولے بجلی بورڈ کے دفتر بند ہونے پر کوٹ جائیں گے پور مکھی منتری جرام تھاکر نے کہا کہ ہمانچہ پردیش کے سکھو سرکار بدلے کی بھاونہ سے کام کر رہی ہے بجلی بورڈ کے کئی دفتر بند کر دیئے گئے اس کا بھاچپا کڑا ویروت کرتی ہے اور سرکار کے اس فیصلے کے ویروت میں کوٹ جائیں گے ایک ایک کر سبھی سنسطان بند کرنے کی فیصلے پون روپ سے سرکار کی تانہ شاہی کو دکھاتے ہیں پور سی ایم نے جاری ایک بیان میں کہا کہ یہ سبھی دیویجن اور سب ڈیویجن بورڈ کی بیچک میں سرکار کی منظوری کے بات کھولی گئی تھے سی ایم سکویندر سکھو بولے سبھی دس گارنٹیز پوری کریں گے پہلی کیابنٹ میں دیں گے ہی او پی ایس کورونا سنکربیت ہونے کی جلتی ہمانچہ سدن دلی میں کورنٹین مکھی منتری سکویندر سنگھ سکھو نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے دشاہ نردیشوں کا پالن کرنے کے بعد میں جلد کام پر لوٹوں گا انہوں نے کہا کہ ویدھان سبح سناؤں کے دوران کانگریس کی اور سے دی گئی سبھی دس گارنٹیز پوری کریں گے اور پہلی کیابنٹ بیچک میں ہی پورانی پینشن یوجنا بہال کی جائے گی ڈیالیٹ کی ایک سو ستانوے سیڈز کے لیے چھبیس اور ستائیس دسمبر کو کاؤنسلنگ ایمانچو پتیش سکوٹ شکشہ بورڈ ڈیالیٹ سترے دوہزار بائیس چوبیس میں نیجی مانتہ پرابت شکشن سنستانوں میں پرویش کے لیے چوتھے چرن کی کاؤنسلنگ پرکریہ شروع کرے گا یہ کاؤنسلنگ پرکریہ چھبیس اور ستائیس دسمبر کو بورڈ مکھیالے دھرمشالہ میں سبھے دس بجے سے شروع ہوگی دو دن تک چلنے والی اس کاؤنسلنگ کے لیے شکشہ بورڈ نے پانچ ہزار ایک سو آٹھ اپھیرتیوں کو شورٹ لسٹڈ کیا یہ کاؤنسلنگ پرکریہ سبسیڈائزڈ اور نون سبسیڈائزڈ دونوں پرکار کی سیڈز کے لیے ہوگی کالکہ شملہ کے بیچ ہالیڈے سپیشل ٹرین شروع پہلے ہی دن پیک ہو کر پہنچی کالکہ شملہ ہیریٹیج ریلوی ٹریک پر اتر ریلوی نے منگلوار سے ہالیڈے سپیشل ٹرین کا سنچالنگ شروع کر دیا پہلے ہی دن گاڑی پیک ہو کر شملہ پہنچی کالکہ سے گاڑی دوپہر ایک بچ کر پانچ منٹ پر روانہ ہوئی اور دیش شام قریب ساڑھے سات بجے شملہ پہنچی آرارکشت شرین کے چل تیز گاڑی میں پرتی سیٹ محس پچاس روپے کی رایا نردھارت کیا ہے کرسماس اور نیو ایر سے پہلے شملہ آنے والے سیلانیوں کی سوویدھا کے لیے کرتیس دسمبر تک اس آرارکشت گاڑی کا سنچالنگ کیا جائے گا کرسماس پار اچائی والے شیطروں میں برباری کے اثار میدانی زلوں میں دھند کا لٹ ایمانس اور پردیش میں کرسماس کے دن کے نور لاہول چمبہ کلو کے اچائی والے شیطروں میں برباری کے اثار ہیں پچی میں وکشوب کی سکریتہ سے پردیش کے موسم میں بدلاؤ آنے کا پوروانومان ہے منگلوار کو بلاسپور سندر نگر منڈی اور نالا گڑ میں دوپہر تک دھند چھائی رہی بدوار کو بھی دھند کا یلو آلائٹ جاری ہوا رازانی شملہ میں ہلکی بادل چھائی رہنے کے ساتھ دھوپ کھلی پردیش کے کئیانے شیطروں میں بھی صبح کے سامنے بادل چھائی رہی ایمانچ اور ویدان سبھا کا شیط سطر نرازت ادھی سوچنا جاری ایمانچ اور پردیش ویدان سبھا کے شیط سطر کو نرست کرنے کی ادھی سوچنا جاری ہو گئی ہے منگلوار کو راجپال سے منظوری لے کر ویدان سبھا سچوالے نے اس بابت ادھی سوچنا جاری کر دی ٹیکسی جالک نے پی رکھی تھی شراب کچ گیا پندرہ ہزار روپے کا چھالا ایمانچ اور پردیش کے رہنسانی میں شملہ پولیس نے ٹرافک نیموں کی ابھیل نہ کرنے والوں پر سختی کر دی ہے سوما رات پولیس نے وکٹری ٹرنل کے پاس ناکہ لگایا قریب ڈیل گھنٹے تک چلی کاروائی کے دوران پولیس نے ایک درجن چالان کاٹی سب سے پہلے ایک ٹیکسی چالک کا چالان کیا گیا اس نے شراب بھی رکھی تھی اس کا پندرہ ہزار روپے کا چالان کاٹ کر کوٹ بھیج دیا اس کے بعد پنجاب نمبر کی بس کو روکا گیا بس چالک نو اینٹری میں کھس گیا تھا پولیس نے اس کا بیس ہزار روپے کا چالان کاٹا اس نے پریشر ہان بھی لگا رکھا تھا ٹرک آپریٹرز نے نکالا پیدل مارچ ادانی ہوش میں آؤ کے ناری لکھائے ایمانچہ پودیش کے بلاسپور میں ایسی سی پلانچ برمانہ میں کام بند کرنے کے ساتھ میں دن منگلوار کو بھی ٹرک آپریٹر اپنے حقوں کو لے کر لام بند ہوئے برمانہ میں ٹرک آپریٹرز اور اسثانیہ مہلا منجلو نے دی زیلا ٹرک آپریٹر پریوہان سہکاری صبح کے بھون سے پیدل مارچ شروع کیا پیدل مارچ میں ٹرک آپریٹرز نے ادانی ہوش میں آؤ ابھی تو لی ہے انگڑائی آگے بہت لڑائی جیسے ناری لگائے ویدائک وکرمہ دیتے بولے پاریوارک ماملہ اچھالنے والے جلد ہوں گے بھی نکہ شیولک رامیر سے ویدائک وکرمہ دیتے سنگھ نے کہا کہ میرے پاریوارک ماملے کو اچھالنے کا شرعینتر رشنے والے جلد ہی بے نقاب ہوں گے پتنے کی اور سے گھریلو حنسہ کے آروپوں کے ماملے میں انہوں نے کہا کہ دھوئے کو نکلنے کے لیے آگ کی ضرورت ہے وہ جانتے ہیں کہ کون اس شرعینتر کے پیچھے ہے ہالی لوج پر ماں بھیما کالی کا آشروعہ ہے جنتہ ان کے ساتھ ہے ویدیارتیوں گراہات اکیس شاتروتیوں کے لیے 31 دسمبر تک بڑھی آویدان کرنے کی تھی کیندر راجے سرکار کی اور سے پردیش بھر کے سرکاری سکوس میں پڑھنے والے ویدیارتیوں کے لیے سنچالت کی 21 ویبھنے چھاتروتیوں کے لیے آویدان کی تھی 31 دسمبر تک بڑھ گئی ہے کسی کاران چھاتروتی فارم نہ بھر پانے والے پاتر ویدیارتی 31 دسمبر تک ویبھنے 21 چھاتروتیوں کے لیے سکوس میں ہی آن لائن کر سکتے ہیں ان چھاتروتیوں کے لیے پہلے شکشہ ویبھاک کی اور سے 31 اکٹوبر تک انتیما ویدانتی تھی نردھاری کی گئی تھی پنچائتی شیطر کے باشندوں کو جھٹکا شملا میں جل شکتی ویبھاگ نے بھیجے ایک کس مہا کے پیجل پن ویدان سبا چراؤں ختم ہوتے ہی مانچا پدیش کی رازانی شملا سے سٹھی پنچائتوں کے پیجل اُبھوکتاؤں کو جل شکتی ویبھاگ نے پھر سے جھٹکا دیا ہے روک کے باوجود پنچائتی شیطر کے اُبھوکتاؤں کو جاری ہوئے ہیں سرکار کو پرتی بیگ 20 روپے تک مہنگا ملے گا اُلٹرہ چیک سیمیں ادانی سمو کے سیمنٹ پلانٹ پر تالہ لگنے کی بات اُلٹرہ چیک کمپنی منگلوار سے خادیا پورتی نگم کے گوداموں میں سیمنٹ کی سپلائی پہنچانا شروع کرے گی سرکار کو یہ سیمنٹ پرتی بیگ 20 روپے تک مہنگا ملے گا ادانی سمو شملا لوگ نرمان ویبھاگ کے لیے امبو جا سیمنٹ کا بیگ 369.50 روپے میں دے رہا تھا یہ اب 389.50 روپے میں ملے گا پالانک والا میں آگ لگنے سے دو خوکے جلکر راگ ڈھابا مالک چھل سا ادیگی کشیطر پالانک والا میں سکوٹ ایڈلودیو کے سامنے دو خوکوں میں آگ لگنے سے جہاں دونوں خوکے جلکر راگ ہو گئے وہیں ڈھابا مالک بھی آگ کے جپیر پہ آنے سے گھائل ہوا پالانک والا میں سکوٹ ایڈلودیو کے پاس دو خوکے آگ سے پوری طرح سے جل رہی ہیں پبندی میں چٹان کے بیچ فسا ملا نرکنکال پولیس جارج پہ چٹی پولیس آرہ جپل کے انترکت پندرانوں کے سمیب کاشتھا کے پاس پولیس نے ایک نرکنکال برامت کیا یہ کنکال پبندی میں چٹان کے بیچ فسا تھا اور گرامیڈوں نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے اس تھانیہ پنچات پردھان جگ موہن سنگھ کو اس کی جانکاری دی جس پر پنچات پردھان نے اس کی سوچنات جببل پولیس کو دی روزگار کا موقع سیکیورٹی گارڈ و سپروائزر کے بھرے جائیں گے ڈیر سوپر زلہ روزگار ادھکاری سرمون نے بتایا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سرویسز شاہت تلائی بیلاس پور دوارا سیکیورٹی گارڈ اور سپروائزر کے دیر سو پدوں کی بھرتی کی جائے گی اس کے لیے ناحن کمراؤں پانفتہ صاحب اسثت روزگار کاریالیوں میں بھرتی شیویروں کا ایوجن کیا جائے گا زلہ روزگار کاریالی ناحن میں 26 دسمبر کمراؤں میں 27 روزگار کاریالی پانفتہ صاحب میں 28 دسمبر کو ساکشاتکار لیے جائیں گے